ہلو کائناتیز، ہم ایک کہکشہ میں رہتے ہیں جس کا نام ہے ملکی وے ملکی وے ایک ڈسک گیالکسی ہے گرمیوں کے زمانے میں اگر آپ کسی ڈارک چکا پر جائیں اور آسمان کی طرف دیکھیں تو آپ کو ایک ستاروں کا بینڈ سے نظر آئے گا یہ ملکی وے گیالکسی ہے، دراصل ہمارا سورج جو ہے وہ اس ملکی وے گیالکسی کے باہر کے علاقے کی طرف ہے تو گرمیوں میں رات کے وقت ہم اس گیالکسی کے بیچ کی طرف دیکھتے ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت ایک سائٹ ہوتی ہے میرا جو تیسس کا کام تھا وہ کافی سارا چلی میں تھا وہاں پر میں نے ٹیلیسکوپ سے استعمال کی اور ملکی وے سدن ہیمسفیر سے اور بھی زیادہ خوبصورت نظر آتی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ملکی وے سدن ہیمسفیر میں بلکل آسمان کے بیچ کی طرف ہوتی ہے اب انسان ہم تو ملکی وے کو اپریشیئٹ کرتے ہیں لیکن پتا یہ چلا کہ کم از کم ایک کیڑا ایسا ہے جو کہ ملکی وے کو دیکھتا ہے اور ملکی وے کی وہ استعمال کرتا ہے اپنی ڈریکشن معلوم کرنے کے لئے یہ ہمیں کیسے پتا؟ یہ ہے کائناتی گپ شک اور میں ہوں سلمان حمید انسان ہزاروں سالوں تک سورج چاند اور ستاروں کو استعمال کرتے تھے کہ وہ اپنی ڈریکشن معلوم کرنے اب آج کل تو آسانی ہے آپ کے پاس ایک ڈی پی ایس ہے فون کے اوپر جو آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ نے کس ڈریکشن میں جانا ہے لیکن کچھ صدیوں پہلے بھی یہ پتا کرنا ہے کہ اگر آپ سمندر میں ہوں یا اگر آپ کسی سہرہ میں ہوں اور آپ نے یہ پتا کرنا ہے کہ کونسی ڈریکشن نورت کی ہے یا ساؤت کی ہے تو آپ کو اس کے لئے ستاروں کی کانسٹلیشنز کا پتا کرنا ضروری تھا اور اس کی بہت بڑی اہمیت تھی اور اس کی ایکسپرٹیز کی ضرورت ہوتی تھی بہت سارے جو مشہور سیلرز ہیں وہ اسی لئے ہوتے تھے کیونکہ وہ سمندر میں اگر کہیں جہاز جا رہا ہے جہاں پر کچھ اور مارکرز نہیں ہیں وہاں سے وہ یہ پتا کر سکتے تھے کہ کس ڈریکشن میں جہاز کو لے جانا ہے اب انسان تو ستاروں کو استعمال کرتے رہے ڈریکشن کے لئے لیکن اب آہستہ آہستہ ہمیں پتا چلتا جا رہا ہے کہ کچھ جانور بھی ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر ہمیں اب یہ پتا ہے کہ پرندے جو ہیں وہ ستاروں کو استعمال کرتے ہیں اپنی ڈریکشن کے لئے کچھ اور سیلز کی خیال یہ ہے کہ سیلز جو ہیں وہ بھی یہ جو بڑے جو برائٹ ستارے ہیں وہ ان کو آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہیں لیکن آج میں بات کرنا چاہتا ہوں ایک چھوٹے سے کیڑے کی ڈنگ بیٹل جو کہ ستاروں کو تو ڈریکٹلی نہیں مگر وہ ملکی وے کو استعمال کرتا ہے اپنی ڈریکشن معلوم کرنے کے لئے جیسا کہ آپ کو پتا ہے یہ ایک رسپیکٹبل چینل ہے لیکن آج مجھے بات کرنی ہے ڈنگ بیٹل کی یا اس کو اردو میں کہتے ہیں گوبر کا کیڑا اب دیکھیں ہم بات تو گوبر کے کیڑے کی کر رہے ہیں لیکن پہلے اس کی اہمیت کی بھی ہم بات کریں یہ دراصل بہت اہمیت رکھتا ہے ہمارے ایکو سسٹم کے لئے کیونکہ ڈنگ بیٹل یہ میری معذرت کیونکہ مجھے ڈنگ کا جو لفظ ہے وہ کئی دفعہ استعمال کرنا پڑے گا آج تو یہ جو ڈنگ بیٹل ہے وہ ایک لحاظ سے وہ ایک کلیننگ سسٹم ہے کیونکہ اگر کوئی کھیت ہو اور وہاں پر گائے بہنسے بغیرہ ہوں تو یہ جو ڈنگ بیٹل ہے وہ ان کے ڈنگ کو استعمال کرتے ہیں اپنے کھانے کے لئے بھی اور وہ اس ڈنگ کو جہاں پر بھی ہو وہ اس کو وہاں سے لے کے چھوٹی سی بالز بناتے ہیں اور یہ ڈنگ بیٹل جو ہیں وہ اس کو کئی سو فٹ دور جا کے جو ہے وہ اس کو دفن کر دیتے ہیں ایک لحاظ سے یہ بڑا اچھا کلیننگ سسٹم ہے کیونکہ بجائے کے چیزیں مختلف طرف پھیلی ہوئی ہوں یہ جو ڈنگ ہے اس سے بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں اور مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں یہ ڈنگ بیٹل ایک لحاظ سے وہاں پر صفائی کر کے رکھتی ہے اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ڈنگ بیٹل ہے اگر وہ انہوں نے اپنی بالز ہی بنائی ڈنگ کی اور اس کے بعد وہ اس کو رول کرتی ہیں جو کہ ایک فیسنیٹنگ چیز ہے جس طرح سے اس کو وہ ڈنگ کو رول کرتے ہیں لیکن اگر ایک اور ڈنگ بیٹل جو ہے وہ اس کو رستے میں مل جائے تو دوسری ڈنگ بیٹل کہتی ہے آپ نے بڑا اچھا کیا آپ نے بال تو بنا دی اب یہ بال آپ ذرا مجھ کو دے دیں تو پھر ان کا آپس میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جیسے آپ سوچ سکتے ہیں کافی انرجی بھی لگتی ہے اور زخمی بھی ہو سکتے ہیں اور انتقال بھی ہو سکتا ہے اب اس چیز کو اوائیڈ کرنے کے لیے بیٹل جو ہیں جو ڈنگ بیٹل ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ کہ اگر وہ اس ڈنگ کی پائل کے اوپر ہو وہاں پہ انہوں نے ڈنگ کا گولہ بنایا اور اس کے بعد وہ بلکل سٹریٹ لائن میں تقریباً وہ وہاں سے واپس چلنا شروع ہو جاتی ہیں سٹریٹ لائن کا مطلب یہ ہے کہ ان کا خیال یہ ہوگا کہ اگر وہ اسی ڈریکشن میں جائیں جہاں سے وہ آئے تھے سٹریٹ لائن میں تو خیال یہ ہے کہ وہ کسی اور ڈنگ بیٹل سے ان کا انٹریکشن نہیں ہوگا تو ایولوشن کے حساب سے یہ بہت اہمیت رکھتی ہے اور یہ ایک فیسنیٹنگ ان کی کیپیبلیٹی ہے لیکن اب یہ ڈنگ بیٹل جو ہیں وہ سیدھی لائن میں کس طرح سے چلے؟ ان کو یہ ڈریکشن کیسے پتا چلے کہ وہ کہاں سے آئے تھے تاکہ وہ اسی ڈریکشن میں واپس جا سکیں تو اس میں جو کی ایلیمنٹ ہے وہ اورینٹیشن کا ہے کہ ان کو پتا ہو کہ وہ کہاں بنائے انہوں نے کس طرح میں جانا ہے تو بلکہ یہ زبردست ویڈیو ہے یہ کہلاتا ہے ڈنگ بیٹل کیونکہ وہ ڈنگ بیٹل گولہ بنانے کے بعد وہ اس کے اوپر چڑھتے ہیں اور وہ مختلف ڈریکشن میں گھومتے ہیں تاکہ پتا چلے کہ اس کے بعد اس نے کس ڈریکشن میں اس ڈنگ کے گولے کو رول کرنا ہے اب دن کے وقت سائنسدانوں کو یہ پتا چلا کہ یہ جو ڈنگ بیٹلز ہیں وہ سورج کو استعمال کر سکتی ہیں سورج جو ہے وہ ایسٹ اور ویسٹ کی آپ کا وہ ڈریکشن بتا سکتا ہے اور ایک لحاظ سے وہ اس کے ریفرنس کے حساب سے وہ آگے سٹریٹ لائن میں رول کر سکتے ہیں مگر رات کے وقت جب سورج موجود نہیں تو پتا یہ چلا کہ یہ جو ڈنگ بیٹلز ہیں وہ چاند کی روشنی کو استعمال کرتی ہیں بلکہ چاند کی روشنی کی پولرائیزیشن، پولرائیزیشن کیا چیز ہے؟ اب یہ جو روشنی ہوتی ہے لائٹ وہ مختلف ڈریکشن میں اس کی اورینٹیشن ہوتی ہے لیکن جب چاند کی روشنی ہمارے ایٹمسفیر میں سے گزرتی ہے تو وہ اس کی کچھ پولرائیزیشن جو ہے وہ ورٹیکلی یا ہوریزونٹلی ہو جاتی ہے اب ہم تو اس چیز کو پولرائیزیشن کو ڈیٹیکٹ نہیں کرتے اگر آپ کے پاس سپیشل گلاسز ہوں تو آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ہمیں اس سے فرق بھی نہیں پڑتا چاند کی روشنی ویسی ہمیں کافی خوبصورت نظر آتی ہے لیکن یہ جو ڈنگ بیٹلز ہیں وہ اس کی پولرائیزیشن کو ڈیٹیکٹ کرتی ہیں کہ ہوریزونٹل ہے یا ورٹیکل اور اس کے حساب سے وہ سیدھی لائن میں وہ اپنی ڈیریکشن معلوم کر لیتی ہیں تو یہ ایک فیسینیٹنگ چیز تھی جو ڈنگ بیٹلز کے سائنس دان ہیں ان کو یہ پتا چلا کہ یہ چاند کی لائٹ کی پولرائیزیشن کو استعمال کرتی ہیں ڈنگ بیٹلز رات کے وقت ڈیریکشن معلوم کرنے کے لیے یہ ایک فیسینیٹنگ یہ سٹیڈیز تھی لیکن چاند کے مختلف فیزز ہوتے ہیں اور کبھی کبار اس کا جو رائز ہے وہ رات کے وقت کافی دیر سے بھی ہوتا ہے تو سائنس دانوں کو ایک حیرت انگیز چیز پتا چلی کہ جب انہوں نے یہ کچھ سپیسیفک ڈنگ بیٹلز ہیں جو ساؤتھ آفرکا کے پاس ہیں انہوں نے ان ڈنگ بیٹلز کو دیکھا مونلس راتوں میں یعنی کہ رات کے وقت جہاں پر چاند ویزبل نہیں لیکن جب انہوں نے ان کو ابزرف کیا تو پتا چلا کہ وہ پھر بھی بالکل سیدھی لائن میں اپنے وہ ڈنگ کے بالز کو رول کر رہے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایک فیسینیڈنگ پزل تھا کیونکہ یہ جو ڈنگ بیٹلز ہیں ان کی جو آنکھیں ہیں وہ اتنی چھوٹی ہیں کہ وہ انڈیویجل سٹارز کو ایڈنٹیفائی نہیں کر سکتی جو برائٹ ستارے ہوتے ہیں اپنی ڈریکشن معلوم کرنے کے لیے تو پتا یہ چلا کہ یہ ڈنگ بیٹلز کوبر کے کیڑے یہ استعمال کرتی ہیں ملکی وے یہ جو بینڈ ہے اس کو اپنی ڈریکشن معلوم کرنے کے لیے لیکن ایک منٹ یہ سائنس دانوں کو یہ کیسے پتا چلا کہ وہ ملکی وے کو استعمال کر رہی ہیں ڈریکشن کے لیے یہ جو ایکسپیرمنٹ ہے ہم اپسلوٹلی ملک کیونکہ اس کی جو ایلگنس ہے وہ آپ کو بتاتی ہے کہ بات تو ہم گوبر کے کیڑے کی کر رہے ہیں لیکن سائنٹیفیک میتھڈ جو اس کی ٹیسٹنگ ہے وہ زبردست ہے تو سائنس دانوں نے ایک چھوٹی سی ٹوپیاں بنائیں یہ ان ڈنگ بیٹلز کے لیے انہوں نے چیک کیا کہ رات کے وقت یہ ساؤتھ ایفریکا والی اسپیسیفک ڈنگ بیٹلز تھیں رات کے وقت جہاں پر چاند نہیں ہے تو وہ سٹریٹ لائن میں جو ہیں وہ رول کرتے ہیں اپنی ڈنگ کو لیکن اگر اس کے اوپر وہ ٹوپی لگا دیں ان ڈنگ بیٹلز کے اوپر تو ان کی جو اوپر کی ویجن ہے آسمان کی اس کو وہ بلوک کر دیتے تھے تو انہوں نے چھوٹی سی اس کے اوپر ٹوپی لگائی تو پتہ یہ چلا کہ وہ اپنے سرکلر پاتھ میں گھومنا شروع ہوئیں وہ سیدھی لائن میں جانا نہیں شروع ہوئیں مطلب یہ ہے کہ وہ گم ہو گئے ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ کس ڈریکشن میں ان کو جانا ہے اور جب انہوں نے ان ٹوپیوں کو ہٹا دیا ان کو ریموو کر دیا تو پھر سے ڈنگ بیٹلز جو ہیں وہ اپنی سیدھی لائن میں جانا شروع ہو گئے تو یہ ایک اچھی مثال تھی کہ لگتا یہ تھا کہ یہ ملکی ویے سے گائیڈ ہو رہی ہیں اپنی ڈریکشن کے لیے پھر انہوں نے ان ڈنگ بیٹلز کو لے کے وہ چلے گئے پلانیٹیریم میں اب پلانیٹیریم میں آپ سیمیلیٹ کر سکتے ہیں ملکی ویے اور جب انہوں نے پلانیٹیریم میں ملکی ویے کو اوپر رکھا تو ڈنگ بیٹلز جو ہیں واپس سے وہ سیدھی لائن میں جا رہی تھیں اور جب ملکی ویے نہیں تھی تو دوبارہ سے وہ کنفیوز ہو گئے ہیں تو یہ بہت ہی خوبصورت ایکسپیرمنٹ ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ کیا یہ جو ڈنگ بیٹلز ہیں وہ واقعی ملکی ویے کو استعمال کر رہی ہیں یا نہیں اور یہ صرف شروعات ہیں یہ نہیں ہے کہ خالی گوبر کا کیڑا ہی ملکی ویے کو استعمال کرتا ہے بلکہ یہ ایک کیڑا ہے جس کے بارے میں ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ ملکی ویے کو استعمال کرتا ہے باقی جانور ہو سکتا ہے کہ اور بھی بہت سارے جانور ہوں جو رات کے وقت جو ستارے ہیں یا ملکی ویے ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہوں لیکن ابھی ہمیں ان کے بارے میں زیادہ نہیں پتا چلیں یہ تو ایک فن قسم کی ایک سٹوری ہو گئی بلکہ یہ جو ریسرچرز ہیں ان کو دو ہزار تیرہ میں ایک نوبل پرائز بھی دیا گیا تھا یہ ایک پرائز ہیں جو سیریس ریسرچ کو لیتے ہیں لیکن ایک مزائیہ طریقے سے مطلب یہ کہ جو ایک سرفس کے اوپر یہ ایک اپسرڈ قسم کی ریسرچ نظر آتی ہے لیکن اس کی اہمیت ہوتی ہے ان کو اگ نوبل پرائز کہتے ہیں اور اگر آپ نے ان کو نہیں دیکھا اس سیرمنی کو تو آپ چیک آؤٹ کریں کیونکہ وہ کافی مزائیہ ہوتی ہیں لیکن اس کی ایک سیریس سائیڈ بھی ہے دنگ بیٹلز کو مسئلہ کیا ہے ان کو وہی مسئلہ ہے جو اسٹرانومرز کو ہے مطلب یہ ہے کہ لائٹ پولیوشن جو ہے وہ ان دنگ بیٹلز کو بھی امپیکٹ کر سکتی ہے اور اب جیسے جیسے شہروں کی روشنیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اسی طرح ہمیں جو ستارے ہیں وہ کم سے کم نظر آتے جا رہے ہیں بلکہ یہ جو ملکی وے جس کی میں نے بات کی مجھے کہنا پڑا کہ اگر آپ کسی ڈارٹ چکا پر جائیں تو آپ کو ملکی وے نظر آئے گی اور واقعی بہت سارے لوگوں نے شاید آپ لوگوں میں سے بھی بہت سارے لوگوں جنہوں نے کبھی یہ جو ملکی وے کا بینڈ ہے وہ انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ کسی جگہ ڈارٹ چکا جائیں اور اس کو آپ تلاش کریں اور اس کو آپ دیکھیں بہت خوبصورت سائٹ ہے لیکن یہ جو ایمپیکٹ ہے لائٹ پولیوشن کا وہ ڈنگ بیٹلز کے لیے بھی بہت ڈیڈلی ہے اب ایک ریسنٹ سٹیڈی چپی ہے ان ڈنگ بیٹلز کے سلسلے میں ساؤت آفریقا والی انہوں نے سٹیڈی کیا سائنسدانوں نے یہ جوہینسپرگ کے ایمپیکٹ یہ جو ساؤت آفریقا کا شہر ہے اس کی لائٹ پولیوشن کا کیا ایمپیکٹ ہے ان ڈنگ بیٹلز کے اوپر تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ جو ڈارک سائٹ کے اوپر ڈنگ بیٹلز ہیں وہ تو جیسا کہ انسرپرائزنگ چیز ہے کہ وہ آرام سے انہوں نے اپنی سیدھی لائن میں وہ چلنا شروع کر دیا کیونکہ انہوں نے ملکی ویسے گائیڈنس لی لیکن جو بیٹلز شہر کے اندر کی طرف تھیں جب ان کو وہ شہر کے قریب لے کر گئے تو وہ بھی کچھ طرح انہوں نے لیے بلکل گم نہیں ہوئے تھوڑا سا وہ گم ہوئے کیونکہ خیال یہ ہے کہ انہوں نے استعمال کیا یہ جو مختلف بلڈگوں کے اوپر جو فلڈ لائٹس بنی ہوئی ہیں یا مختلف قسم کے جو بیکنز ہیں ایک طرح سے شہر کے اندر انہوں نے ان کو استعمال کیا اپنی ڈریکشن معلوم کرنے کے لیے لیکن کچھ بیٹلز کا جو سٹریٹ لائنز بھی تھیں وہ بھی ایک دوسرے کے اوپر ملنا تھوڑا سا زیادہ شروع ہو گئیں کیونکہ زیادہ تر پریفرنشلی ان بلڈنگ کے بیکنز کی طرف وہ جا رہے تھے لیکن سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ ان ڈنگ بیٹلز کے لیے تھا جو شہر سے تھوڑا دور تھیں تو ایک لحاظ سے ان کو لائٹ پولوشن تو نظر آ رہی ہے مطلب یہ ہے کہ ایک گلو جو شہر کی لائٹوں کا ہے وہ تو ان کو نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے جو ملکی وے ہے وہ واش آؤٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ انہوں نے کبھی ملکی وے کو نہیں دیکھا کیونکہ شہروں کی روشنیاں جو ہیں وہ اس کو وائپ آؤٹ کر دیتی ہیں ان ڈنگ بیٹلز کے لیے یہ بہت مشکل تھا اس سٹریٹ لائن میں آنا بلکہ وہ اسی سرکلز کے اوپر تھی تو جیسا میں نے پہلے بات کی کہ ڈنگ بیٹلز جو ہیں وہ ہمارے ایکو سسٹم میں بہت ایک اہمیت کا کام کرتی ہیں اب اگر آپ سوچیں کہ اگر یہ بیٹلز جو ہیں اگر وہ ایکسٹنکٹ ہو جائیں یا ان کی پاپلیشن بہت کم ہو جائے تو اس سے پھر اور مختلف قسم کی پرابلمز شروع ہو جائیں گی تو ایک لحاظ سے جب ہم بات کرتے ہیں لائٹ پولوشن کی تو اکثر آپ کو اسٹرانومرز جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہماری اسٹرانومی کے لیے مشکل ہے جس طرح سے ہم چیزوں کو سمجھیں گے لیکن اس قسم کی لائٹ پولوشن صرف اسٹرانومرز کے لیے نہیں بلکہ بہت سارے جانوروں کے لیے بھی وہ اہمیت رکھتی ہیں اب اس کی سمپل طریقے بھی ہیں اس لائٹ پولوشن کو کنٹرول کرنے کی اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس لائٹ بلپزوں شہروں میں بنا رہے ہو تو اس کے اوپر آپ شیڈ بنا دیں مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر جو لائٹیں ہوتی ہیں وہ اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ نیچے روشنی ہو لیکن ہم گیر ہی نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے اگر لائٹ بلپ ہے تو ہر طرف روشنی ہو جائے کیا فرق پڑتا ہے نہیں اگر ہمیں اپنی انوائرمنٹ کو بچانا ہے لائٹ پولوشن کے سلسلے میں بھی تو اگر ہم اس کے اوپر روشنی کو کور کر دیں کہ نیچے روشنی ہو مگر آسمان کی طرف نہ جائے تو یہ ایک فائدہ منک چیز ہوگی میں نے جو پی اچ ڈی کی تھی وہ نیو میکسکو میں کی تھی یہ امریکہ کی ایک سٹیٹ ہے وہاں پر ٹیلسکوپ سے بہت زیادہ ہیں اور وہ اسٹرانومی کے لئے بہت اچھی سٹیٹ کہلائی جاتی ہے تو وہاں پر ایک لاؤ تھا کہ اگر آپ کوئی بھی بلائٹ بلپ وہاں پر لگا رہے ہیں پبلک اس کے اوپر شیڈ ہونا ضروری ہے کیونکہ نیو میکسکو یہ کنسیدر کرتا تھا کہ جو ڈارک سکائز ہیں یعنی کہ جو رات کے وقت جو ڈارک سکائز آپ کو نظر آتے ہیں وہ اس سٹیٹ کے لئے اہمیت رکھتے ہیں اسی طرح اب یوناریٹ نیشنز جو ہے وہ اس کے اوپر بات کر رہی ہے کہ کوشش کر رہے ہیں پوش کر رہے ہیں کہ جو ڈارک سکائز ہیں اس کی پریزرویشن جو ہے اس کو ڈکلیئر کریں کہ وہ ایک انسانیت کی ہیریٹیج ہے بہت سارے اب خیال آتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایڈورٹیزمنٹ شروع کر دیں گے آسمان کے اوپر سیٹلائٹ کے ذریعے وغیرہ وغیرہ نہیں ہمیں اس ڈارک سائٹ کو پروٹیکٹ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے میرے لیے یہ جو ڈنگ بیٹل کی ریسرچ کی کہانی ہے وہ ایک فیسنیٹنگ رمائنڈر ہے کہ زمین کے اوپر تمام جاندار چیزیں جو ہیں وہ ایک بائیالوجی کو شیئر کرتی ہیں اب ابھی تک تو ہمارا خیال تھا کہ انسان وہ واحد چیزیں ہیں جو ستاروں کو دیکھتے ہیں اور ستاروں کو اپریشیئیٹ کرتے ہیں لیکن اب آہستہ آہستہ پتا چلتا جالا جا رہا ہے کہ اور بھی جانور ہیں جو ستاروں کو ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں اور پھر یہ گوبر کا کیڑا یہ ڈنگ بیٹل ہیں جو کہ ملکی وے کو استعمال کرتے ہیں اپنی اورینٹیشن یا ڈریکشن معلوم کرنے کے لیے تو پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ تو ہم زمین کی بائیالوجی کی بات کر رہے ہیں یہ تو ہم زمین کی جاندار چیزوں کی بات کر رہے ہیں کیا پتہ ہماری کہکشاں میں جو اور سیارے ہیں اور وہاں پر اگر اور زندگیاں ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ چیزیں ان سے بھی شیئر کریں خاص طور سے اگر ان کو بھی یہ ملکی وے کا بینڈ نظر آئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس بینڈ کو شاید اپریشیئیٹ کریں اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کسی ڈریکشن معلوم کرنے کے لیے یوز کر رہے ہوں لیکن کیا کسی اور سیارے پر زندگی موجود ہے یا نہیں آج تک تو ہمیں پتہ نہیں لیکن اگر ہوئی تو یہ کچھ سوالات ہوں گے جس کے بارے میں ہم پتہ کریں موسیقی 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 موسیقی